ہیلو دوستو نمسکار میں آپ کا دوست راہور سواگت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ٹیپو خارا دوستو اس ویڈیو سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنایتی ٹرانسپورٹ کے بارے میں کی ٹرانسپورٹ بیزنس کیسے کیا جائے اور کس طریقے سے ٹرانسپورٹ بیزنس کو کیا جا سکتا ہے اور اس ویڈیو میں میں نے یہ کنفرم کیا تھا کی کس طریقے سے ٹرانسپورٹ بیزنس کس کس فیس میں کام کرتا ہے کی اس میں چار چرن ہوتے ہیں اور چار چرن میں کیا کیا پروسیزر ہوتا ہے اس پروسیزر کے اندر وہ بیزنس پروسیز میں کام کرتا ہے بھی اور اس میں یہ بھی بتایا تھا کی کس طریقے سے آپ بینہ ٹرک گھریدے ہوئے ایک ٹرانسپورٹ بیزنس شروع کر سکتے ہو اور ایک اچھی انیم سورس بنا سکتے ہو تو دوستو میرے پاس کمنٹ سیکشن میں کافی سوال پوچھے گئے اور ایمیل کے جریعے بھی پوچھے گئے کہ اگر ہم کوئی چھوٹا وہیکل لیں جس میں چھوٹے وہیکل سے کیا ٹرانسپورٹ بیزنس سٹارٹ کیا جا سکتا ہے تو اسی کی ریگارڈنگ میں نے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جس میں میں بتاؤں گا کہ چھوٹی گاڑی سے آپ کیسے بیزنس سٹارٹ کر سکتے ہو ٹرانسپورٹ کا تو زیادہ ٹائم نہ خراب کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو اگر آپ بڑی ٹرک کی طرف نہیں جا سکتے کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ بڑی ٹرک کی طرف جانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے آپ ٹرانسپورٹ بیزنس کو کیول ایک بینا ٹرک کے بھی خریدے چلا سکتے ہو اگر آپ اس چیز کو نہیں کر با رہے ہو تو آپ چھوٹے ٹرک سے بھی اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں کیسے آپ نے سنا ہوا ایک چھوٹا ہاتھی ہے جو ٹاٹا ایس ہے ٹاٹا کمپنی کا ہے چار سے پانچ لاکھ تک اس کی قیمت ہے اس کو آپ خرید کے ایک ٹرانسپورٹ بیزنس سٹارٹ کر سکتے ہو اگر آپ کو خود اس کو سٹارٹ کرنا ہے تو فرسٹ لی آپ کو کرنا چاہا ہوگا ایک گاڑی آپ کو خریدنی پڑے گی اور سب سے پہلے آپ کو گاڑی خریدنے سے پہلے مارکٹ کو ریسرچ کرنا بہت جلوری ہے اگر آپ مارکٹ ریسرچ نہیں کرو گے انیلائیس نہیں کرو گے تو گاڑی ہو سکتا ہے آپ نے خرید لی اور آپ کو کام نہ ملا تو اس میں آپ پرولم میں آ سکتے ہو تو سب سے پہلے آپ ریسرچ کیجئے کہ کہاں پہ اس گاڑی کو اٹیسٹ کر کے آپ بیزنس لے سکتے ہو جیسے سمنٹ کمپنیز ہیں جو اپنے سمنٹ کو دوسری دکانوں پر بھیجنے کے لیے ایک ٹرانسپورٹ بہنکل کی ضرورت ہوتی ہے اور بڑے بڑے جو بزر کے پینٹ ہیں جو فیکٹریز ہیں اور جیسے اجاد مارکٹ ہو گیا صدربجار ہو گیا بڑی بڑی جو انڈسٹیز ہیں اس میں آپ پتہ کر سکتے ہو جاگے کہ اگر میں آپ کو گاڑی دوں تو کیا آپ بیزنس دے سکتے ہو تو اس طریقے سے آپ کو پوری کی پوری بیس پچی جگہ ایسی جگہ آپ کو اٹیچمنٹ کرنا پڑے گا جس سے آپ گاڑی لو تو وہ آپ کی گاڑی کھالی نہ رہے فرسلی اگر آپ نے گاڑی لی ہے تو بیسکلی آپ پہ کام ہونا جرور ہی آگا اگر بیسکلی آپ کے پاس کام نہیں ہوگا تو اس گاڑی کی ای 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 اور اس کے ویجز خرچے آپ کو پوری کرنے میں بڑی دکھت ہوئے گی اور اس خرچے کو پورا کرنا بہت مسکل ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو کام دیکھنا ہے کہ میری اس گاڑی کا اٹیچمنٹ کیا ہے اور ایک اور ٹرک آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ اس طریقے سے دس پندرہ بیس جتنی بھی آپ کو ہو سکے گاڑیوں کو اپنی جو وینڈر سے ان کے پاس اٹیچ کریں اور جو جن کے پاس مال کو جیادہ ٹرانسپورٹ کرنے کا موقع رہتا ہے وہاں پہ بھی اپنی بات رکھیں کہ آپ کہیں بھی کھالی نہ رہیں اگر کھالی رہتے ہیں تو آپ کو کونٹیک کر کے کہیں نہ کہیں سے کام اٹھا سکیں ایک ٹرک یہ ہے کہ ایک جیسے چھوٹا ہاتھی ہے ٹھاٹا ایس ہے ان کے ٹھے ہوتے ہیں چوک ہوتے ہیں آپ وہاں پہ بھی اپنی ٹھاٹا ایس کو اپنی چھوٹے ہاتھی کو کھڑا کر کے وہاں کھڑا کر سکتے ہیں جس سے کی لوکل جو ٹرانسپورٹ کی سویدھا ہے کچھ لوگ لوکلی یوز کرتے ہیں اپنی سمان کو ادھر سے ادھر لے جانے میں تو وہ بھی آپ کو باڑا دے سکتے ہیں ساتھ سو آٹھ سو آجار روپے کچھ باڑا ہے وہ دوری کے حساب سے ہوتا ہے جیسا آپ چارج کرنا چاہیں کر سکتے ہیں جو مارکٹ پہ ایویلیشن پہ چل رہا ہے تو اس طریقے سے آپ چھوٹی گاڑی سے سٹارٹ کر سکتے ہو اپنا ٹرانسپورٹ بیزنیس اور آپ منڈی میں بھی اس کو لگا سکتے ہو جیسے سبجی منڈی میں سبجی لانا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرنا اس طریقے سے بھی آپ ٹرانسپورٹ بیزنیس کو یوز کر کے چھوٹی آتی سے اپنے ٹرانسپورٹ بیزنیس کو سٹارٹ کر سکتے ہو لیکن فرسلی آپ کو یہ بات کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا اٹیچمنٹ کم سے کم آٹھ تس جگہ جرور ہونا چاہیے جس سے آپ کو یہ کام لینے میں کوئی دکت نہ ہو کہ میرے کو آج یہاں سے کام نہیں ملائے دوسری جگہ سے نہیں ملا ہے تو اپسنل ہونا جو ضروری ہے جس سے آپ کے تین چار چکر دو تین چکر تو آپ کو ڈیلی مل سکیں جس سے آپ کی گاڑی اور آپ کی گھر کا خرچ نکل پائے تب ہی گاڑی لینے کا فائدہ ہے سب سے پہلے میں پھر بول رہا ہوں اس ویڈیو میں آپ مارکٹ کو ایویلیشن کر لیں ریسرچ کر لیں اس مارکٹ کو جاہم سلام